ہیلو ایوریون آج میں آیا ہوں کگتی ویالی اور دیکھئے کگتی ویالی کے جو حال جوتنے بارے چونر ہوتے ہیں یہاں لوگ کلواسا میں چونر کہتے ہیں اور یہ دیکھئے اس وقت برف میں بھی یہاں رہتے ہیں یہاں اتنی اونچی جگہ یہاں سے گاؤں کافی دو ڈھائی کلومیٹر نیچے ہے دہائی تین کلومیٹر نیچے اور یہ دیکھئے یہاں پر رہتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ کافی ڈھانڈ ہوتی ہے یہ ہے جگہ رہتے ہیں جہاں سے ہوا اس سائٹ سے بھی نہیں آسکتی اس سائٹ سے آئے گی تو اس سائٹ سے آئے گی اپر عوپ پر چلے جائے گی تو دیکھئے یہ ہے چونرو یہاں پر چونرو ہے یہ ایک دو تین چار پانچ چھے تو یہاں پر پانی چار پانچ سو میٹر آگے ہے اس طرف بہاں یہ پانی پی کر آئیں گے اور پھر یہاں اپنا ڈیرہ جمع دیں گے تو یہاں اوپر تک رہ سکتے ہیں یہ اور دیکھیں آپ کو شاید نہیں دکھ رہا ہے ایک چونگ روپر بھی ہے یہاں تو جب یہاں تین تین چار چار فٹ پر پڑتی ہے تب یہ نیچے گاؤں جاتے ہیں ویسے تو یہ سب پالتو ہیں لیکن یہ جاتا جب پر پڑتی ہے تب ہی اپنے ان کے مالکینے لے جاتے یا یہ خود آ جاتے یا نہیں تو انہیں لانا بڑتا ہے یہاں سے نیچے اپنے گاؤں نہیں تو ورف میں بھی نہ کھائے پیئے یہ کمجور ہو سکتے اور کمجور ہو جائیں گے تو حل کیسے چلائیں گے ایسے تو لگ بھگئے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا یہاں پر سنو لائپ پڑ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے پر ان کے اتنے نکیلے سنگ ہوتے ہیں یا ان کے یہ بھی جنگلی جانبروں میں ہی آتے لگ بھگئے یہ ہے تو پالتو پر یہ دس سے گیارہ مہینے لگ بھگئے جنگلوں میں ہی بتاتے ہیں یعنی ایک سے دو سال تک انہیں مالک دیکھتا ہے گھر میں اور اس کے بعد یہ یہاں بار رہنا پسند کرتے ہیں تو یہ سنو لائپ پڑھائے یا باگ بھوگ غیرہ آ جائے تو یہ اپنے سنگوں سے ہی اسے مار دیتے ہیں تو لگ بھگے ان کے لیے ایسا کچھ خطرہ نہیں ہے اور دیکھئے یہ ہے چونرو یہ دیکھئے چونرو میں آپ کو بہت نجدیک سے